بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ان ٹولز کے یعنی بوکس ٹولز سے جو نیچے ٹولز ہیں ان ٹولز کے بارے میں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سو اس سے پہلے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کے اوپر ہم نے سیپرٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پلی لسٹ میں جا کے وہ ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج ہم بات کریں گے ان ٹولز کے بارے میں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے جے پیگ پیکچرز کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی ان پیچ کے اندر جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں لکھنے کے دوران اگر ہمیں کہیں پہ کسی پکچر کی ضرورت ہو ہم نے لکھائی کے اندر ہی کسی پکچر کو ایڈ کرنا ہو یعنی پکچر کو انزرٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم ان ٹولز کا یوز کر رہے ہوتے ہیں سو دیکھئے یہ جو تینوں ٹولز ہیں یہ الگ الگ شیپز کے اندر ہیں یعنی الگ الگ شیپ کے اندر ہم یہاں پہ پکچر انسٹ کر سکتے ہیں لائک اگر ہم یہاں سے فرسٹ والے کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈراغ کریں تو دیکھیں ایک ریکٹینگل کی شیپ آ چکی ہے ہم یہاں پہ اس کے مٹ میں آکے ڈبل کلک کریں گے تو اس طریقے سے ہماری فائلز اوپن ہو جائیں گی اور یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے اپنے لوکیشن کو اور جس جگہ پہ ہماری کوئی پکچر پڑی ہوگی لائک ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے پکچر کو سلیکٹ کریں گے پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس پریویو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کا پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو پکچر ہے یہ آپ کو نظر آئے گی سو یہ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے اوپن کے بٹن پہ کلک کر دیں گے سو دیکھیں یہ جو پکچر تھی یہ یہاں پہ ان پیج کے اندر آ چکی ہے یہ جو آپ کو آؤٹلین نظر آ رہی ہے یہ آپ کو یہی پہ نظر آ رہی ہے جب آپ اس کا پرنٹ نکالیں گے تب یہ آپ کو آؤٹلین نظر نہیں آئے گی سو اسی طریقے سے ہم دوسرے ٹول کو سلیکٹ کر لیتے ہیں دوسرے ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طریقے سے پکچر انزرٹ ہوگی ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یعنی ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں سے پکچر کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم اس کے اندر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں لائک یہ ہم نے پکچر اوپن کر لی سو دیکھیں یہ اس طریقے سے نظر آئے گی اسی طریقے سے ہم تھرڈ والے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے کرتے ہیں اسے تھوڑا سا نیچے اور یہاں پہ ڈراغ کرتے ہیں سو دیکھیں یہ اس طریقے سے آگئی ہے ہم یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اگین یہاں سے پکچر کو سلیکٹ کریں گے جس پکچر کو ہم اس کے اندر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں لائک یہ ہمارے پاس پکچر ہے ہم یہاں سے اس کا پریویو دیکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پکچر یہاں پہ نظر آئے گی اور اس کے بعد اوپن کے بٹن پہ کلک کر دیں گے سو دیکھیں یہ ہم نے تین شیپس یہاں پہ ڈراغ کی ہیں یعنی لکھنے کے دران اگر آپ کو ان پیچ کے اندر کسی پکچر کی ضرورت ہوگی یہاں پہ آپ نے کسی پکچر کو ایڈ کرنا ہو تو آپ ان تینوں ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں یعنی جس شیپ میں بھی پکچر کو انزرٹ کرنا چاہیں جس جگہ پہ بھی انزرٹ کرنا چاہیں آپ اسی لئے انزرٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فوج جو ہمارا ٹول ہے اپجیک سیلیکشن ٹول ہے اس کی مدد سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو موب بھی کر سکتے ہیں جس جگہ پہ بھی رکھنا چاہیں سو یہ کام تھا بیسیکلی ان تین ٹولز کا یعنی ان تینوں ٹولز کی مدد سے ہم پکچر کو ہی انزرٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پیچ کے اندر لیکن الگ الگ شیپ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں سو ہی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے لیٹیر آپ کا کوئی قیشن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس ور واشنگ بیسٹ آف لک